آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جب راپ کے ڈی جی نے پائیس آئی کی ڈی جی کی مدد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیورز میں ہوں حیدر حیات خان راہ اور آئیس آئی یہ دو دنیا کی وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے اوپر کئی فلمیں بھی بنیں گو کے جو انڈیا نے موسٹلی اس کے اوپر فلمیں بنائیں ان کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا لیکن کب از کم یہ بات درست ہے کہ رہا اور آئیس آئی انہوں نے موسٹلی جو کام کیا ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف کیا ہے لیکن کبھی کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے جب ان دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ سناؤں گا جب ایک فیرمر ڈی جی رو نے ڈی جی آئی ایس آئی کی مدد کی جہاں بائی کیا کچھ شروع ہیں جناب کہ فیرمر ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیٹ اسد دورانی صاحب ان کی مدد کی گئی فیرمر ڈی جی رو آمد جیت سنگھ ڈالت کی جانب سے ہوا یوں کہ جنرل اسد دورانی صاحب کے بیٹے کافی عرصے سے جرمنی میں مقیم ہیں اور جرمن نیشنل بھی ہیں لیکن انہوں نے پاکستانی تاسپورٹ سرینڈر نہیں کیا یعنی وہ ڈیوئل نیشنل ہیں اور انہوں نے ایک کمپنی بنائی جرمنی میں اس کے وہ کوئی فاؤنڈر تھے اور اس کا ایک آفیس بھارت میں بھی بنایا گیا اور جو انڈیا آفیس تھا وہ بھارت کے شہر پوچی میں بنا اور وہاں پہ اپنے آفیس میں ریکروٹمنٹ کے لیے جنرل اسد دورانی کے بیٹے عثمان گئے اور انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ کا استعمال کیا بھارت جانے کے لیے اور بھارت میں جب کوئی بھی پاکستانی جاتا ہے تو اس کو پورے ملک کا ویزا نہیں دیا جاتا کچھ شہروں تک وہ ویزا ہوتا ہے آپ نے اگر دو تین شہر وزٹ کرنے ہیں اور آپ کو انڈیا ویزا ملے تو آپ کو انہی دو تین شہروں کا ویزا ملتا ہے آپ اس کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں نہیں جا سکتے اب اس بات سے جنرل اسد دورانی کے بیٹے عثمان لا علم تھے اور ان کے جو ووست تھے جو ان کا ویزا اور سارا انڈیا سٹی کے جو معاملات دیکھ رہے تھے وہ شاید اس بات سے لا علم تھے تو انہوں نے ان کو کوچھی کا تو ویزا بارا لے دیا لیکن ان کا جو ویپسی کا ٹکٹ تھا وہ ممبئی سے تھا جبکہ ان کے پاس ممبئی کا ویزا نہیں تھا اب جنرل اسد دورانی کہتے ہیں کہ اسمال جس پر کوچھی گیا وہاں پر اس انٹرویوز کیے وہاں پر جن لوگوں کو پتا چلا کیا پاکستان سے ہیں انہوں نے کافی اچھے طریقے سے ان کو انٹرٹین کیا بڑا اچھے طریقے سے وہاں پر رہے لیکن واپسی کے لیے جس وقت وہ ممبئی ائرپورٹ پہنچے تو وہاں پر حکام نے ان کو روک لیا کہ آپ کا تو جناب ممبئی کا ویزا ہی نہیں تھا پاکستانی ہے آپ ممبئی میں کیا کر رہے ہیں اب ایسے میں عثمان صاحب وہ کلار گئے ہیں انہوں نے فوری طور پر جنرل اسد دورانی کو کانٹیکٹ کیا تو جنرل صاحب نے بھی کہا کہ تمہارے ہوسٹ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے بہرحال انہوں نے فوری طور پر محملے کو جو ہے وہ سیٹل کرنے کے لیے امر جیت سنگھ دولت جو فیمر ڈی جی رو ہے ان کو کانٹیکٹ کیا اور ان کو بتایا کہ سیچوئیشن یہ ہے اسمان عشق ممبئی ائرپورٹ میں اور اس کو وہاں پر جو ایجنسیز ہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ اب جناب آپ یہاں پہ کیا کر رہے تو آپ کرنیل اس معاملے کو دیکھیں اس سے پہلے کہ وہاں پر کوئی مسئلہ بنے امر جیت سنگھ دولت صاحب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اس کو دیکھ لے تو یہ اکثر اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو میں اس کو سیٹل کرنوں گا آپ پریشان نہ ہو لیکن جنرل اسد دورانی صاحب بہرحال پریشان تھے کیونکہ عثمان ان کا بیٹا تھا اور جنرل صاحب فارمر ڈی جی آئی سائی تھے تو وہ اس بات کو لے کر کافی پریشان تھے کہ اگر وہاں پر کسی کو علم ہو جاتا ہے کہ عثمان جو ہے یہ فارمر ڈی جی آئی سائی کا بیٹا ہے تو اس کا تو ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا اور یہ نہ ہو کہ عثمان کے لیے آگے پرابلمز کیریٹ ہو جائے بہرحال وہ بیٹ ٹو بیک کانٹیکٹ کرتے رہے امر جیت سنگھ دولت سے امر جیت سنگھ دولت نے بھی آگے کوشش کی اور فائنلی پھر امر جیت سنگھ دولت جو ہے وہ تھوڑا سا کرستہ بنانے میں کامیاب ہوئے عثمان صاحب نے ممبئی سے ایک ٹکٹ کروایا جب آثورٹیز نے ان کو بلایا کہ بھائی اگر ٹھیک ہے تم نے ممبئی سے واپس جانا ہے تمہارے پاس ویزا نہیں ہے تو کام اس کے میں تمہارے پاس ٹکٹ تو ہوگا تو انہوں نے وہاں بھی بیٹے بٹے فالی طور پر ٹکٹ کروایا اور ٹکٹ کروایا کیونکہ جو پہلے ان کا ٹکٹ تھا وہ فلائیٹ جا چکی تھی اس میں وہ فلائی نہیں کر سکے تھے انہوں نے دوسرا ٹکٹ کروایا اور فائنلی پھر ان کو وہاں سے فلائی کرنے کی اجازت ملی ممبئی سے اور وہ ممبئی سے واپس جرمنی چلے گئے تو اس کے بعد پھر جنرل سب دورانی صاحب نے جو فامر ڈی جی رہا ہے عمر جیت سنگھ دولت ان کا شکریہ بھی ادا کیا یہ واقعہ جو ہے یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے سپائی کرانیکلز رہا آئیس ہے ان دے ایلوزن آف پیسٹ یہ کتاب ہے جس کو لکھا ہے عمر جیت سنگھ دولت نے جو فامر ڈی جی رہا ہے جنرل اسد دورانی جو فامر ڈی جی آئیس آئے ہیں اور عدیتیا سنہ ان تینوں نے ملکہ یہ کتاب لکھی ہے کتاب کافی انٹرسٹنگ ہے جو لوگ اس سارے ایشو کے اوپر کھوڑا ایڈرسٹ رکھتے ہیں انٹیلیجنس بیسٹ چیزوں کے اوپر ان کو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا یہ کتاب اور اس کتاب کی خوبصورت چیز یہ ہے کہ انہوں نے روایتی انداز میں کتاب بھی لکھی یہ ایک ڈسکشن ہے بیسیکلی جو مختلف مقامات پر ان تینوں اشخاص کے درمیان ہوئی ہے اس ڈسکشن کو انہوں نے ایز اٹس جو ہے وہ کتاب میں لکھا ہے اور اس کا ہر ایک چپٹر جو ہے آپ الہدہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اس کا پرانے کسی چپٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہر ٹاپک کی اوپر جو ان کی ڈسکشن ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے پھر ایک مرتبہ ان لوگوں کو یہ کتاب ریکمینڈ کروں گا جو انڈیا پاکستان ڈیلیشنز اور انٹیلیجنس بیسٹ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا انٹرسٹ رکھتے ہیں یہ سپائی کرانیکلز روا آئیس آئی اینڈ دی ایلیوشن آف پیس یہ کتاب کا نام ہے اور اس میں یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے جو واقعہ آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سنایا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اجازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد موسیقی